ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہیں میرے پاس یہ ہری ہری بلکل تیکھی والی مرچی اور آج بنا رہی ہوں ان کا اچار اور اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہ بلکل بھی نہ ان میں بہت زیادہ تیکھا پن نہیں لگے گا اور بہت ٹیسٹی لگے گی اور سبزی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اس سے ہی تین چار پراتھے تو ویسے ہی کھا لیں گے تو سب سے پہلے مرچوں کو اچھے سے دھو لیا تھا دھو کر سکھا دیا تھا پونچ لیا تھا ان میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ان میں سے جو خراب خراب مرچ ہے ان کو ہم الگ نکال دیں گے بلکل ساپ سدری مرچی ہی ہم لیں گے اس کے بعد ہم ان مرچوں کی جو ڈنٹل ہیں ان کو توڑیں گے ڈنٹل کو ہم بعد میں ہی ہٹائیں گے اگر پہلے آپ ہٹا دیں گے تو مرچوں کے اندر پانی چلا جائے گا اور مرچی کا اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو بس اب انہیں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ان کی تو سب سے پہلے لے لیتے ہیں آئل ہاتھوں میں بھی آئے تو سب سے ضروری کام ہے تاک کہ مرچی جو ہے ہمارے مو پر آنکھوں میں لگے نا اس سے بچنے کے لیے ہم نے لگا لیا ہے آئل اور بس اب کٹنگ کرتے ہیں مرچوں کی تو مرچی کی کٹنگ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا لمبا لمبا بھی کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اس طریقے سے آپ مرچوں کے کٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے تو اس طریقے سے کر ل ہے یا پھر آپ ایسے کینچی سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں آزانی سے کٹ جائے گی تو بس اس طریقے سے مرچوں کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ لی جیے کٹنگ ہو چکی ہے اور ان کو ٹرانسفر کریں گے جس بھی بردن میں آپ مرچوں کو ٹرانسفر کریں نا پانی بلکل نہیں لگا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا ہچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ لی جیے میں نے لی تھی یہ جیسے میں نے لی ہے دائیسوگرام مرچی لی تھی تو اس کا آدھا ہم نیمبو لے لیں گے اور نیمب نیمبو کو ہم مرچوں میں یوز کریں گے نا تو ان کا جو تکھا پند ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور ٹیسٹی بھی لگے گا اور تکھا پند بھی کم ہوگا تو اس طریقے سے دیکھئے سارے نیمبو کو کٹ کر لیا ہے اور ان کو ہم اپنی مرچوں میں نیچوڑ لیتے ہیں تو نیمبو ڈالنے کے بعد بس اس میں ہم اوپر سے ڈال دیتے ہیں نمک میں نے یہ بھر کے دو تین چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک اس میں اجال میں زیادہ ہی ڈالتا ہے اسی سے اس کا تکھا پند ب آپ کے پاس تو آپ اس کو سکپ کر کے کھالی کالی والی بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس میں لے لی ہے کلونجی اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے پہلے ہم کیونکہ اس کو بھوننے میں تھوڑا سا جیادہ ٹائم لگتا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم میتھی میں نے یہ میتھی تھوڑی ہی ڈالی ہے جیادہ نہیں ڈالوں گی اس سے اچار پھر کڑھا لگتا ہے نہیں تو جیادہ ڈالیں تو اس لیے تھوڑی ہی ڈالیں گی یہ میں نے لے لی ہے سوف یہ دو چمچ بھر کے میں نے سوف � گیہ ہے اور یہ بڑیا سا مسالہ ہمارا لڈی ہو جائے گا اس کو بھون لیں گے ہیں ہم بس ہلک ازا کلر چینج ہو بھون لیں گے ہم بس ہلک았어요 ہے یہ سوف بھوننا ہے تو باس بیس señor بتا ہے تو اس کو کلر چینج ہو اس pierdoons کر دیجئےiquez successfully اور اس کو پیس لیں گے ہم اور پیس کر اس کا ایک دردرہ سا ہم پاوڈر بنا لیں گے بلکل بارک نہیں پیسیں گے دردرہ ہی ہم نے اس کو پیسنا گیا یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ہمارا مسالہ تو بس اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں دیکھیں ایک دردرہ سا میں نے اس کا پاوڈر ریڈی کر لیا ہے بلکل بارک نہیں ہے اب لے لیتے ہیں ہم آئل آئل تھوڑا اس میں زیادہ لے لیں گے آپ دو تین بڑے چمچ اس میں آئل کے لے لیجئے اور تیل کو گرم کریں گے ہم اور گرم کر کے ہلکا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہنگ اور ہنگ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دیتی ہوں ادرک ادرک کو دو تین منٹ کے لیے اس میں چلا لیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں کریں گے زیادہ نہیں بھونیں گے بس دو تین منٹ ہی تک ہلکا سا کچھا پنس کا دور ہو جائے اب اس میں ڈال دیتے ہیں نمک نمک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا لیکن وہ میں نے کھالی مرچوں کے حساب سے ڈالا تھا اب میں اس میں ادرک کے لیے نمک ڈال رہی ہوں اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاودر تھوڑا سا ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں آدھا ایک چمچ ڈالیں گے اور اس کو میں نے گیس کو بند کر دیا ہے بس اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ دیکھئے تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا ادرک اور تیل جو تھا اور اس میں ہم مکس کر دیتے ہیں اپنی مرچوں کو ان کو مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے اوپر سے ڈال دیتے ہیں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا تیار کیا تھا اس کو دھیرے دھیرے کر کے مکس کریں گے دیکھئے تو یہ میرا مسالہ تھوڑا سا بچ گیا ہے کیونکہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا یہ دیکھئے تو تیار ہے ہمارا تیکھی مرچوں والا کھٹا کھٹا بڑیا سا ٹیسٹی اچار وہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے ادرک اور ہری میچی کا اچار کہ آپ کھانا اسی سے کھا سکتے ہیں سبزی کی